آپ ایک جیلی فارم فوٹی سیون کے سہارے اسیمبلی میں پہنچے اور ریحانہ ڈار کی سیٹ پر آپ نے غاسبانہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس سے گھٹیا عمل میں مسلم لیگ نون سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے خواجہ اصف کی حیثیت میں سمجھتا ہوں ایک کارٹون بن کے رہ گئی ہے لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اور لوگوں نے خواجہ اصف کا جو ہے وہ پھٹھا لگایا ہوا ہے لیکن اس کا ذمہ دار خواجہ اصف کوئی اور نہیں یہ آپ خود ہے جنہوں نے فارم جیلی فارم فوٹی سیون کے ذریعے کامیابی لی اور اسیمبلی میں پہنچے آج اسیمبلی میں وزیر قانون مصور خواجہ اصف سے یہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ صاحب مائک نہیں چھوڑنا اور ان کو تن دے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو سیال کوٹ کے عوام نے تو پہلے خواجہ اصف اور اس کی سیاست دونوں کو تن کے رکھ دی ہے اور خواجہ اصف کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر میں خواجہ اصف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ اصف صاحب اب اگر آپ نے جیلی فارم فوٹی سیون کا منگو آم اگر چوسہ ہے تو پھر اب اس کے مزے بھی لیں مستی ہیل کے بارے میں پوری نون لیگ جو ہے وہ وویلہ کا ری ہے کہ انہوں نے بڑے گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستی ہیل صاحب نے تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ گھٹیا کیا ہوتا تو خواجہ اصف صاحب آپ کو تو سیالکورٹ کے عوام نے ستر اسی ہزار ووٹوں سے شکست دی اور آپ ایک جیلی فارم فوٹی سیون کے سہارے اسیمبلی میں پہنچے اور رہانہ ڈار کی سیٹ پر آپ نے غاسبانہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس سے گھٹیا عمل میں مسلم لیگ نون سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے اس سے گھٹیا فیل کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی کے منیڈیٹ پہ ڈاکٹا ڈالنا کسی کا منیڈیٹ چوری کر کے اسیمبلی کے اندر جانا اور آج اگر اسیمبلی کے اندر رہانہ ڈار زندہ باد رہانہ ڈار زندہ باد کی گونج سنائی دے لیے خواجہ عاصف تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی خواجہ عاصف ہے جو اسیمبلی کے اندر ہوا تین کے اوپر فبکیاں کستا تھا کبھی شیری مزاری کو ٹارگٹ کرتا تھا کبھی زرتاج گل کو ٹارگٹ کرتا تھا عمران ہان صاحب کی جو اہلی اگشرا بی بی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا تھا تو اللہ کی لٹھی بڑی بے آواز ہے آج رہانہ ڈار کی گونج جو ہے وہ ہر وقت خواجہ عاصف کو اسیمبلی کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر دفاع جو ہیں اس وقت ان کے لیے اپنا دفاع جو ہے انہیں اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت اور میں اگر یہ کہتا ہوں اور یہ غلط نہیں ہوگا آپ پچھلے پانچ سات دن کا سارا عمل دیکھ لیں کہ فارم فوٹی سیون جیلی کے تحت کامیابی حاصل کرنے والا خواجہ عاصف اس وقت پاکستان کے سیاسی افق پر خواجہ عاصف کی حیثیت میں سمجھتا ہوں ایک کارٹون بن کے رہ گئی ہے لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اور لوگوں نے خواجہ عاصف کا جو ہے وہ پھٹھا لگایا ہوا ہے لیکن اس کا ذمہ دار خواجہ عاصف کوئی اور نہیں یہ آپ خود ہے جنہوں نے فارم جیلی فارم فوٹی سیون کے ذریعے کامیابی لی اور اسیمبلی میں پہنچے اور میں ان تمام جیلی فورٹی سیون فارم جتنے بھی لوگ لے کر اسیمبلی میں گئے ہیں میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وقتی طور پر جو شان و شوقت آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس جیلی کامیابی کی وجہ سے دنیا اور آخرت آپ کا ذلت اور رسوائی مقدر بن چکی ہے